اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہو آج ہم دیکھنے جانے لئے ہیں آدم علیہ السلام کا قصہ جو آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیوں بنایا ہوا علیہ السلام کو کب بنایا اور شیطان نے اللہ کی بات نہ مان کر شیطان نے کیا کیا سب ہم اس ویڈیو دیکھنے جانے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں اسلام علیکم میرا نام رمشا سلطان ہے اور میں پروفٹ سیریز شروع کرنے جا رہی ہوں اس سیریز میں ہم سارے نبیوں کا ایک ایک کر کے واقعہ سنیں گے یہ ایک بہت انٹریسٹنگ سیریز ہونے والی ہے تو پلیز میرے چانل کو سبسکرائب کر لیجئے آج ہم آدم علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی اور پیغمبر تھے جنہیں اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم سارے انسان انہی کی نسل ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں with the real life story of Prophet آدم علیہ السلام سور بقرہ میں اللہ نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے جب اللہ نے انسان کی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں فرشتوں کو لگا کہ شاید ان کی عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہے اس لیے اللہ نے نئی مخلوق بنانے کا ارادہ کیا ہے فرشتوں نے جنوں جیسی دوسری مخلوق بھی دیکھی تھی جو زیادہ اکل نہیں رکھتے تھے اور خون ریزی کرتے تھے فرشتوں نے اللہ سے کہا اے اللہ ہم تیری تذبیح حمد اور پاکی بیان کرتے ہیں کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گی اور خون خرابہ کرے گی اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے فرشتوں نے آپس میں کہا کہ اللہ تعالی جو بھی مخلوق پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ علم نہیں رکھ سکتی پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا اور انہیں کچھ چیزوں کے نام سکھا دیئے پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے فرمایا کہ تم بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو فرشتوں نے کہا کہ ہم اتنا ہی علم جانتے ہیں جتنا تُو نے ہمیں سکھایا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں معلوم پھر اللہ تعالی نے فرمایا اے آدم تم بتا دو ان کو ان چیزوں کے نام پھر جب آدم نے ان چیزوں کے نام بتا دیئے تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تُو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شریک نہ ہوا شیطان نے تکبر میں کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو سجدہ کروں جسے تُو نے کھنکھناتے ہوئے سڑے ہوئے گارے کی مٹی سے بنایا ہے میں اس سے بہتر ہوں تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے اللہ نے شیطان سے فرمایا یہاں سے نکل جا تُو مردود ہے اور تُجھ پر قیامت کے دن تک لانت بڑھسے گی شیطان نے کہا مجھے قیامت تک محلت دے اللہ نے فرمایا کہ تُجھ کو محلت ہے شیطان نے اللہ سے کہا کہ تُو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسان کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا پھر میں ان پر حملہ کروں گا ان کے آگے سے بھی پیچھے سے بھی دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی اور ان میں سے اکثر کو تُو شکر گزار نہیں پائے گا اللہ نے فرمایا تُو یہاں سے نکل جا زلیل و خوار جو ان میں سے تیرا کہنا مانے گا تو میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھڑ دوں گا بے شک میرے خاص بندوں پر تیرا ذرا کابو نہیں چلے گا جنت کی ساری نعمتوں کے باوجود آدم علیہ السلام جنت میں اکیلا محسوس کرتے تھے پھر اللہ نے ہوا علیہ السلام کو بنایا تاکہ آدم علیہ السلام ان سے سکون پا سکیں اللہ نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو پھر جس جگہ سے چاہو تم دونوں کھاؤ لیکن اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع کیا تھا کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں نہ ہو جاؤ اور شیطان نے قسمے تک کھالی کہ وہ ان کا خیر ہوا ہے پس مردود نے دھوکہ دے کر ان کو درخت کی طرف کھیچ ہی لیا جب حضرت آدم اور ہوا علیہ السلام نے درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے ستر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ درختوں کے پتوں کو توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے اور ستر چھپانے لگے پھر اللہ نے ان کو پکارا اور فرمایا کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منانا کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے حضرت آدم اور ہوا علیہ السلام نے کہا کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اگر آپ ہمیں نہ بکشیں گے اور ہم پہ رحم نہ فرمائیں گے تو پھر ہم تو ضرور تباہ ہو جائیں گے اللہ نے فرمایا کہ تم سب جنت سے نیچے اتر جاؤ اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین پر رہنے کی جگہ ہے اور ایک مدت تک نفع حاصل کرنا اب تم کو وہیں زندگی گزارنی ہے اور وہیں مرنا ہے اور وہیں پھر سے پیدا ہونا ہے دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ سے چالیس سال تک مافی مانگی پھر اللہ نے آدم علیہ السلام پہ رحم کھا کے انہیں ماف کر دیا اور فرمایا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے پھر حضرت آدم اور حووہ علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے انہی سے انسانوں کی نسل شروع ہوئی آدم علیہ السلام تقریباً نو سو سال زندہ رہ کر وفات پا گئے قرآن کے اس واقعے سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ جب شیطان نے غلطی کی تو اس نے مافی مانگنے کی بجائے تکبر کیا اور اللہ کو ہی اپنی گمراہی کا الزام دیا پر جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اپنی غلطی مانی اور فوراں توبہ کری اور تب تک مافی مانگتے رہے جب تک اللہ کو راضی نہ کر لیا آدم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی مافی مانگے اور اپنے رب کو منا لے بے شک اللہ بہت ماف کرنے والا بڑا مہربان ہے تو یہ تھا آدم علیہ السلام کا بہترین واقعہ آپ نیکسٹ کون سے پروفیٹ کی سٹوری سننا چاہتے ہیں پلیز کومنٹ کر کے بتائیے اگر آپ کو پروفیٹ سیریز میں انٹریسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے ہم بچپن سے ہی یہ واقعہ سنتے آ رہے ہیں لیکن اتنی اچھے طرح سے اور اتنی خوبصورتی سے رمشب بہن نے ہم سب لوگوں کو سمجھایا ہے تو دیکھیں آپ ایسے ہی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا موسیقی 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 موسیقی